پنجاب کی تامام تعلیمی بورس کے پوزیشن ہولڈر طلبہ کو انام دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مرحیم نواز کی زیرے صدارت خصوصی اچلاس ہوا جس میں وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات سینئر سبائی وزیر مریم آرنگزیب چیف سیکیٹری زاہی دفتر زمان و دیگر حکام نے شرکت کی دوران اچلاس مرحیم نواز نے لیپ ٹوپ سکیم کے لیے ضرور اقدامات کی ہدایت کی اور آئی ٹی حب کے لیے فور اقدامات کا بھی حکم دے دیا اچلاس کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پوزیشن ہولڈرز کو انام دینے کی منظوری دے دی وزیر اعلیٰ پنجاب کے عرائد پر طلبہ کے ایک ایک ٹیچر کو بھی انام دیا جائے گا مریم نواز نے طلبہ کے لیے سٹیڈنٹس کالرشپ کی بھی منظوری دے دی پچیس ہزار طلبہ کے تمام تعلیمی اخراجات حکومت پنجاب ادا کرے گی طلبہ کے تعلیم اخراجات کے لیے سالانہ سوہ ایک سو ارب روپے سے زائد کی رقم خرچ کی جائے گی مریم نواز کے ہدایت پر طالبات کے لیے ٹرانسپورٹ پرگرام کا بھی آغاز کر دیا کیا پنجاب کے ساتھ گرلز کالجز کو پہلے مرحلے میں بس رہ دی جائیں گی پنجاب کے تمام اسلام ایٹی حب کے خیام کی بھی منظوری دے دی گئی پنجاب کے تمام تعلیمی بورس کے پوزیشن ہولڈر طلبہ کو انام دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیرے صدارت خصوصی اچلاس ہوا جس میں وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات سینئر صبائی وزیر مریم آرنگزیب چیف سیکیٹری زاہد افتر زمان و دیگر حکام نے شرکت کی دوران اچلاس مریم نواز نے لیپ ٹوپ سکیم کے لیے ضرور اقدامات کی ہدایت کی اور آئی ٹی حب کے لیے فور اقدامات کا بھی حکم دے دیا اچلاس کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پوزیشن ہولڈرز کو انام دینے کی منظوری دے دی وزیر اعلیٰ پنجاب کے ادائیت پر طلبہ کے ایک ایک ٹیچر کو بھی انام دیا جائے گا مریم نواز نے طلبہ کے لیے سٹیوڈنس کالرشپ کی بھی منظوری دے دی پچیس ہزار طلبہ کے تمام تعلیمی اخراجات حکومت پنجاب ادا کرے گی طلبہ کے تعلیمی اخراجات کے لیے سالانہ سوہ ایک سو ارب روپے سے زائد کی رقم خرچ کی جائے گی مریم نواز کے ہدایت پر طالبات کے لیے ٹرانسپورٹ پروگرام کا بھی آغاز کر دیا کیا پنجاب کے ساتھ گرلز کالجز کو پہلے مرحلے میں بس دی جائیں گی پنجاب کے تمام اسلام ایٹی حب کے قیام کی بھی منظوری دے دی گئی